آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایسے کوششنز جو کہ آتے ہیں پیپرز کی اندر جب ہم جاتے ہیں ٹیس دینے سپورٹ سے لڑے ہمارے لیے جوب ساتھ جی تو کیسے ہیں آپ سب آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اولمپک ہسٹری کا پارٹ ٹو ہم ڈسکس کریں گے پارٹ ون کی جو ویڈیو ہے وہ اس سے پہلے میں نے اپلوڈ کر دی ہے شینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو پہلا کوششن ہے وہ یہ ہے what do the five rings on the olympic flag represent جو olympic flag ہوتا ہے اس کے اوپر five rings ہوتی ہیں وہ کس بات کو represent کرتی ہیں یہ انتہائی important question ہے یہ آیا تھا پیپرز میں ابھی ہوئے تھے recently تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے option b the five continents اور جو five rings ہوتی ہیں ان میں جو yellow ہوتی ہے وہ وہ افریقہ کو represent کرتی ہے جو green ہوتی ہے وہ ایشیا کو جو black ہوتی ہے وہ یورپ کو جو red ہوتی ہے امریکہ کو جو blue ہوتی ہے وہ اوشینیا کو تو یہ five continents کے نام ہے اور ان کو represent کر رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو next question ہے وہ یہ ہے what does the olympic motto sightiest, altiest and fortiest mean option ہمارے پاس جو a ہے وہ ہے faster, higher, deeper option b ہے faster, higher, stronger option c ہے bigger, stronger and taller تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو option b ہے یعنی کہ faster, higher and stronger تو وہ صحیح option ہے اور یہ important ہے اس کو آپ ذرا دھیان سے دیکھئے اور اس کو یاد رکھئے گا جی تو بڑھتے ہیں اپنے next question کی جانب what year did the modern olympic start کس سال میں modern olympic start ہوئی تھی تو یہاں پہ جو option ہے وہ ہمارے سامنے ہیں تو یہ میں سے جو right option ہے نا وہ ہے option c یعنی کہ 1896 c.e. common era جس کو بولتے ہیں common era یہ کلنڈر کا نام تھا اور یہ بہت زیادہ famous کلنڈر تھا جس کو ہم ارا کلنڈر کہتے تھے تو 1896 میں پہلی بار جو تھی وہ modern olympic start ہوئی تھی بہت عرصے بعد جی تو یہاں پہ جو question ہے وہ ہے what organization manage the olympic game بہت important question ہے میری خیال سے ساری question important ہے ان میں سے کوئی بھی question آ سکتا ہے پیپر میں تو option a ہے olympic club international option b ہے world olympic organization option c ہے international olympic committee یاد رکھئے گا کہ ioc international olympic committee ہی جو ہمارے پاس option c ہے وہ right answer ہے کہ یہی جو ہے یہ manage کرتی ہے تمام olympic game کو اس کے بعد question ہے what is the date of first non olympic game سب سے پہلے جو olympic game ہوئی تھی پتہ نہیں وہ کب ہوئی ہوگی اس کا record کوئی ہوا ہوگا مجود کے نہیں لیکن جو recorded olympic ہے سب سے پہلی آج تکی جو olympic جس کو recorded حالت میں جو ملتی ہے جو مجود ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ option b ہے 776 before kira جس کو بولتے ہیں bc option b اس کا right answer ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد where did the headquarter of international olympic committee located ioc کا جو headquarter ہے وہ کہاں پہ ہے تو پہلا جو ہمارے پاس option ہے وہ لوسانی سویزر لینڈ ہے option b پیریس فرانس ہے option c united state of america تو یہاں پہ ہمارے پاس جو option a ہے وہ right option ہے right answer ہے important question ہے جی چلیے جی آگے بڑھتے ہیں which city is the first in the world to be awarded both summer and winter olympic ایسا کون سا city ہے اس دنیا میں جس کو دونوں olympics winter اور summer دونوں awarded کر دی گئی تھی سب سے پہلے تو وہ جناب نہ ہی option a ٹھیک ہے نہ ہی option b ٹھیک ہے option c is the right answer جو کہ بیجنگ جو ہے وہ right answer ہے اس لیے option c is the correct answer جی تو یہاں پہ question ہے which of the falling country won the maximum numbers of medals in first olympic game تو ایسا کون سا country ہے جس نے سب سے زیادہ medal جیتے تھے first olympic game میں تو وہ جو ہے وہ کون سا ہے وہ ہے option c greece greece وہ country ہے جس نے سب سے زیادہ medal جیتے تھے first olympic میں یہاں تک i hope کہ آپ نے یہاں تک بہت کچھ سیکھ لیا آگے بڑھتے ہیں which of the falling years olympic games were not held due to world wars ان میں سے ایسے کون سے کون سے years ہیں جن میں olympic نہیں ہوئی تھی کیونکہ world wars ہوئی تھی اب اس کا right option ہے وہ ہے option 1914 اور 1940 سے لے کے 1944 تک world war 1 اور world war 2 کی وجہ سے olympic games نہیں ہوئی تھی اب یہاں پہ ایک اور question rise ہوتا ہے کہ اب کرونا ویرس کی وجہ سے بھی olympic cancel ہوئی اور postpone تو ایسا فورت بار ہونے لگا ہے کہ olympic جو ہے وہ postpone ہوئی ہے 1916 سے لے اب تک 2020 تک تو 2020 کے olympic جو جو جپان میں ہونی تھی ٹوکیو شہر میں وہ بھی postpone ہو گئی کرونا کی وجہ سے تو آگے بڑھتے ہیں which language other than english is the official language of of international olympic committee english کے علاوہ ایسی کون سی language ہے جو کہ official language ہے olympic committee کی تو جناب کون سی ہے option a ہے spanish option b ہے french option c german تو یہاں پہ جو right option ہے وہ option b french تو یہ ایسی language ہے جو official language ہے انگلیش کے علاوہ option b is the female olympic champion تو ان میں سے کون سی لڑکی ہے جو کہ first olympic champion تھی تو ہمارے پاس option a ہے وہ helen jackson ہے option b جو ہے ور charloti کو پر ہے option c جو ہے وہ they poor tails ہے تو یہاں پہ جو right ہمارے پاس جو answer ہے وہ کیا ہے وہ option c is a right option چلیے جی next ہمارے پاس who of the falling is known as the father of modern olympic very very important question تو یہاں پہ جو ہمارے پاس تین option ہے تو جو ہمارے پاس right option ہے وہ کون a پی رے دکو برٹین یہ ہے president of first olympic modern olympic کے یاد رہنا modern olympic کے یہ ہیں نہ کے answer olympic کے اب ہمارے پاس جو question ہے وہ یہ ہے who won the gold medal for 400 meter run at two consecutive olympic games ایسا کون سا athlete ہے جس نے دو بار جو olympic continuously اس name gold medal جیتا 400 meter run میں تو یہاں پہ option ہے mitchell johnson option c koldeos option c usain ball تو اس کا right option ہے option a mitchell johnson یہ تھے ہمارے آج کے question ان کے answer part two میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے olympic history کے وارے میں part 3 بھی شیر کروں گی so